دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زودل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ زودل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اللہ نویت سنة الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اس سواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازی میں علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوبکان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا شفی روز شمار جناب احمد مختار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علیہ وآلہ وسلم ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ دربار میں موجود تھا کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایک ایسا منحوس ہے کہ صبح و صویرے جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا لوگوں کی خواہش ہے ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ملک سے نکال دیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں لوگوں کے کہے پر فیصلہ کر لیا جائے پہلے میں خود تجربہ کروں گا کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا پھر دوسرا کوئی کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کی خوابگاہ یعنی اس کا بیڈروم جو تھا وہ ترقی بنائی تھی تو جیسے اس نے بیڈروم کا دروازہ کھولا ایک آنکھ والا وہ کالا آدمی اس کے سامنے موجود تھا یعنی سب سے پہلے بادشاہ نے اسی کا چہرہ دیکھا بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار جانے کے لئے تیار ہونے لگا لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود زہریلے بچوں نے بادشاہ کو ڈنگ مار دیا اب بادشاہ کی چیخیں بلند ہو گئیں خادم بھاگم بھاگ پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ سرخ و سفید جو چہرہ تھا وہ نیلا پڑ گیا شور مجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچوں نے کٹ لیا چند لمحوں میں وزیر خاص پہنچ گئے ہاتھ و ہاتھ شاہی طبیب کو بلائے گیا خیر بڑی مشکل سے بادشاہ کی جان بچی کئی دن اسے بستر علالت پر گزارنا پڑے جب طبیعت سملی بادشاہ دربار میں بیٹھا پھر اس کالے ایک آنکھ والے آدمی کو بھیجا سامنے کیا گیا اب اس منحوس ہونے کا تجربہ یہ بادشاہ خود کر چکا تھا وہ جیسے ہی بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو بڑا منحوس ہے اور میں تو خود تجربہ کر لیا کہ اسی کا چہرہ تو دیکھا تھا اور اسی کو مطلب دیکھ کر یہ بچھو نے ڈنک مارا اور میری اس طرح طبیعت ہو گئی بلکل اس کو تو نکال دو باہر اب وہ رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے مجھ پر رحم کیا جائے اور میرے وطن سے مجھے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے بادشاہ سے اجازت لے کہ حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اس نے کہا بلکل تو کہا آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی آپ کو بچھو نے کٹ لیا یہ منوس چھہرا لیکن ماف کیجئے گا اس نے بھی صبح صبح آپ کو دیکھا تھا آپ نے اس کو دیکھا آپ کو بچھو نے کٹا تو اس نے بھی تو صبح صبح آپ کو دیکھا تھا اور جب سے یہ شور مچا کہ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اس کو بچھو نے کٹا اس کو قید کر لیا گیا اور اب اس کو سزا کے طور پر مل سے باہر کیا جا رہا ہے تو منوس کون یہ ایک آنکھ والا آدمی یا معذرت بادشاہ سلامت آپ تو بادشاہ کو یہ جواب سن کر سمجھ آ گئی اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منوس کہا تو اسے سخت سزا سنائی جائے گی میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی جو بہت ساری بیماریاں ہمارے باطن میں پلی ہوئی ہیں اس میں ایک بیماری بدشگونی بھی ہے اور یہ اس کی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے سبب ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات یہ بالکل درم برم ہیں ہم سنتے تو ہیں بدشگونی ہے آئیے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں کہ ظاہرے جب اس قسم کی باطنی بیماریوں سے ہمارا یہ جسم پاک ہوگا ستھرا ہوگا شفایاب ہوگا تو پھر جو روحانیت پھر جو لذت ملتی ہے اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع ایک سو اٹھائیس صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھا ہے کہ شگون کا معنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک برا شگون لینا اور ایک اچھا شگون لینا علامہ محمد بن احمد انساری کرتبی علی رحمت اللہ القوی تفسیر کرتبی میں نقل کرتے ہیں کہ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا یہ اس وقت ہے جب کام اچھا ہو جب کلام اچھا ہو اگر برا ہوں تو بدشگونی ہے شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا ہے تکمیل تک پہنچائے اور جب برا کلام سنیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے اس کی انشاءاللہ مزید میں آپ کو مثالیں بھی ارز کروں گا قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لئے ہیں اور جب برائی پہنچی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہیں لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں مفسر شہیر عقیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس آیت مبارکہ کی تحد لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مسیبت یعنی قہد سالی وغیر آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بدشگونی لیتے تھے کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے تب سے ہم پر مسیبتیں بلائے آنے لگی مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں انسان مسیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے مگر وہ لوگ ایسے سرکشتے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلی بلکہ ان کا کفر اور سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم آن کو آرام دیتے ہیں آرزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آرام اور آد ہماری اپنی چیزیں ہیں ہم اس کے مستحق ہیں نیز یہ آرام ہماری کوششوں سے ہے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین بدشگونی کے بارے میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جسے ہم کہیں جا رہے ہیں اور کسی نے بکارا یا رشید اے ہدایت اے آفتہ یا سعید اے سعادت مند اے نیک مخت اس طرح سے اگر پیچھے سے کسی نواز دی ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنائے ہم کو یہ اچھا پکارا ہے اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیہ بھی ہوگی یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عزوجل مجھے اپنے مقصد میں کامیہ بھی ملے گی یہ اچھے شگون کی مثال اور بس شگونی کی مثال یہ کہ ایک شک سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر جالی گئی اب یہ شک کھڑا سوچنے لگا کہ یار نکری کے لیے جا رہا تھا کہ کالی بلی آ گئی ہے ہمارے دادا تو یوں کہتے تھے ہمارے نانا تو یوں کہتے تھے نانی تو یوں کہتی تھیں اب یہ اس بدشگونی سے لے کر یہ سوچے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ سفر کرنے سے رک گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا تو ہمارے معاشرے میں جہلت کی وجہ سے رواج پانے والی یہ ایک بدشگونی ہے اور اس کو بدفعالی بھی کہا جاتا ہے اور پھر بعد اوقات اس میں جب کسی شخص سے معین کی بات آتی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا تو اس کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس منوز کی صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئی یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی بڑے گی یہ شخص کے بارے مشہور ہے اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وسوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ اس بات کو برا خیال دے کرتے ہیں اگر کہیں جاتے وہ اس سے سامنا ہو جائے تو اس قدر اس بات کو انہوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ اللہ سے کہا گیا کہ وہ واپس گھر آ جاتے ہیں بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ فلا فلا راستے میں تو نہیں کھڑا اگر راستے میں نہیں ہے تو کام پڑ جاتے ہیں ورنہ واپس آ جاتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے کوئی کباحت شریعہ تو نہیں تو آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رحمان نے جواب دیا کہ شریعی متاہر میں اس کی کچھ اصل نہیں لوگوں کا واہم سامنے آتا ہے شریعت میں حکم ہے کہ جب کوئی شگونِ بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو شریعت میں ہے کہ جب کوئی شگونِ بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ دعا کریں اے اللہ انہیں اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگت تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگت تیری طرف سے ہو تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں یہ پڑھ لے اور اپنے رب عز وجل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے ہرگز نہ روکے نہ واپس آئے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہر قوم ہر ملک اس کا مدر رواجیہ لگے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں بس شگونی کے مختلف مدر چیزیں اپنے طور پر لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہیں اور بعض اوقات ایسی عجیب و غریب مثالیں ہوتی ہیں کہ مدر کوئی سنے تو حیران رہ جاتا ہے جیسا کہ کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ لیا اس کی آواز سن لی تو اب بس شگونی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار آج لگتا ہے کام اپنا اچھا نہیں ہوگا یا کبھی گھر سے نکلے اور راستے میں ہی ایمبولنس کی آواز سن لی یا فائر بیگیٹ کی گاڑی جنا وہ آگ بجانے کے لیے کہیں روانہ ہو گئی تو اب چونکہ یہ حادثہ ہوتا ہے تو یہ گاڑیاں دوڑتی ہیں روڈوں پر تو اب ذہن بنا لے گا کہ یار آج صبح صبح یہ معاملہ ہو گیا اب تو دن اچھا نہیں گزرے گا میرا کبھی اخبارات یا میگزین ان میں یہ مختلف جو فال نکالے جاتے ہیں کہ آپ کا دن ایسا رہے گا تو آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا تو اب ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ یار یہ ہفتہ تو میرے لئے بہت بھاری ہے تو اب مجھے یوں سفر نہیں کرنا چاہیے مجھے کام شروع نہیں کرنا چاہیے کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آجائے تو یہ بھی بعض قومیں ہوتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا یہ جوتے پر جوتا کیسے آگیا کبھی کسی کا کٹا ہوا ناخن ناخن کسی کا کٹا ہوا یہ بھی کسی برادری میں ہوگا کہ وہ اگر کسی کے پیر کے نیچے آجائے تو اب بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ جناب یہ تو اب دشمن ہی ہو جائے گی ان دونوں میں اچھا پھر سیدھی آنکھ پھڑ کے یا الٹی آنکھ پھڑ کے اب کسی نے کہا ہوگا کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے دو اچھا تو الٹی آنکھ پھڑ کے دو بورا تو اب یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا تھا الٹی کہا تھا सیدھی کہا تھا تو dit پھڑکنے پھڑکنے میری مدد پوسنے جاتے ہیں ics ایک ہے کہ وہ سیدھی تھی الٹی تھی اب یہ باغ دکات tho پھڑکنے ہی ختم ہو جاتی ہے آپ صحیح report نہیں ملتی ہی کہ سیدھی پھڑکنے بھی اچھا تھا الٹی پھڑکنے بھی اچھا تھا ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو سیدھے ہاتھ میں خارش ہوئی تو کہتے ہیں مال جائے گا الٹے ہاتھ میں ہوئی تو مال ملے گا اب خارش ہوئی تو اب جیسے سیدھے ہاتھ میں سنا تھا کہ مال جائے گا تو جھٹکتے ہیں نہیں نہیں مال آئے گا اس میں پھر کہتے ہیں وہ سیدھا آتا الٹا آتا اب اسی چکر میں خارش بھی کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ مال آئے گا جائے گا عید اگر ہو کہ جمعہ کو عید ہو رہی ہے اب تو اس حکومت کی خیر نہیں اب تو حکومت بدلے گی یہ حکومت نہیں رہ گی اب یہ سارے مسائل معاملات یہ ہم سامنے ہوتے ہیں گھر میں اگر بلی رات میں رونا شروع کرے آوازیں نکلتی ہیں بعض وقت بلی کی اس کو منوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے گلیوں میں اگر رونے کی آوازیں نکالیں تو اس کو منوس خیال کرتے ہیں مرغہ دن کے وقت اگر آزان دے تو اس کو بدفالی کرتے ہیں کہ بھئی مرغہ نے آج دن میں کیسے آزان دی مرغہ دو رات کو آزان دیتا ہے پھر اسی طرح دکان کھولی اب پہلا گاک آئے مال لے کر جائے اب پہلا گاک آیا اسے مال نہیں لیا آج تو دن بڑا خراب گزرے گا پہلا گاک واپس سر آگیا اگر اس میں بیچارہ کوئی اپنا ملازم انیس بیس کر دے تو اس کو ملازم کی جھٹی کر دیتے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے پھر اسی طرح نئی نویلی دولن گھر میں آگئی اب خاندان کا کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس بیچاری پہ ساری زندگی اس کا تانہ تھا کہ تیرے آنے پر اس کا باپ جنہیں اس کا انتقال ہوا تھا اب باپ کو ٹی بی بھی باپ کو کینسر بھی باپ کو بلڈ پیشر بھی باپ کا شگر بھی بڑھا ہوا سب کچھ اس نے پال رکھا تھا یہ بیچاری یہ آئی اسی دن اس کی موتوں نہیں دی ہو گئی اور اس کو جناب پوری زندگی جو اتانے ملتے ہیں یا کوئی عورت ہے اگر صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اس کو منوس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بڑی منوس ہے پھر اگر حاملہ عورت ہے گھر میں اور انتقال ہو جائے تو اس کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے اور ذہن یہ بنایا تھا کہ جناب یہ میت کے قریب آئے گی تو اس کے پیٹے میں جو بچہ ہے نا اس پر برا اثر پڑے گا یہ بچوں نہیں لے جاتی ہے پھر اسی طرح خالی کینچی اگر بچے چلائیں تو فوراں نانی اممہ پڑے نہیں نہیں چلا لڑائی ہو جائے گی لڑائی ہو جائے گی اسی طرح خالی بڑتنوں پر یا چمچ آپس میں ٹکرائیں یا کوئی بچہ ہے نا بجاتے ہیں تو اس کو بھی لیا جاتا ہے کہ یہ بجایا تو جناب اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی پھر اسی طرح جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ یہ اس وقت گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ بجلی اس پر گرے گی یہ بھی باز ہوتا ہے بچے کے دانت اگر الٹے نکلنا شروع ہو تو مشہور ہوتا ہے کہ یہ نانیال پہ نانی والوں پر مامووں پر یہ بڑا بھاری پڑے گا دودھ بیتے بچے کے بالوں میں اگر کنگی کی جاتی ہے تو اس سے یہ بدفالی لی جاتی ہے کہ جناب اس کے دانت جہاں ہیں وہ ٹیڑے نکلیں گے اگر کوئی بچہ کسی لمبے آدمی کے پاؤں کے نیچے سے گزر جائے تو یہ مشہور ہوتا ہے کہ اب اس کا قد تھوڑی بڑھے گا یہ قد نہیں بڑھے گا یہ تو اس کے نیچے سے گزرائے نا کوئی سورہ اور وہ پھلان کر چلا جائے تو اس میں بھی ذہن مرائے جاتا ہے کہ اب اس کا قد نہیں بڑھے گا چھوٹا ہی رہ جائے گا مغرب کے بعد دروازے پر نہیں بیٹھنے دیتے کہ جناب یہ بلائیں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں لہذا اس کو نہیں کرنا چاہیے رات کو آئینا باز نہیں دیکھتے ہیں کیوں جھریان پڑ جائیں گی تو یہ میرے میٹے انگلیاں چٹکھانے سے نحوصد آتی ہے یہ مشہور ہے حالانکہ انگلیاں چٹکھانے کے تین احکام ہیں یہ بھی سن لیجئے پہلا نماز کے دوران یہ انگلیاں چٹکھانا یہ مکروع تحریمی ہے اور توابع نماز میں مثلا نماز کے لئے جاتے ہوئے نماز کا انتظار کرتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکھانا یہ مکروع ہے خارج نماز میں یعنی بغیر حاجت کے بھی انگلیاں چٹکھانا مکروع ہے اسی طرح امیر علیہ السنت نے یہ اس طرح سے ہاتھ انگلیوں میں جو ہاتھ رکھے جاتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر یہ بھی منع فرمائے خاص کر نماز کے انتظار میں اگر بیٹھے ہوں تو اس وقت یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بھی نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اپنی عادت اگر سرے سے ہی ختم کریں گے تو شاید نمازوں میں بھی ہم اس طرح بچ پائیں گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح یہ کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں کہ بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے یہ جب بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں تو ان کے اندر تیرہ نمبر نہیں ہوتا ہے یعنی تیرہویں منزل ہی نہیں ہوتی ہے بارویں منزل کے بعد منزل چودہویں منزل قرار دی جاتی تیرہ نمبر ہی نہیں رکھتے ہیں تو اسی طرح ان کے اسپطالوں میں تیرہ نمبر والا بستر یا کمرہ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس نمبر کو منوس سمجھتے ہیں رات کے وقت کنگی چوٹی کرنے یا ناخون کاٹنے سے نہوست آتی ہے یہ بھی بدشکونی لی جاتی ہے گھر کی چھت یا دیوار پر علو بیٹھنے سے نہوست آتی ہے مغرب کی آزان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں تو یہ بدشکونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں اور قوموں میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مختلف بدشکونیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں احادیث مبارکہ میں بدشکونی کے نقصانات سے خبردار کیا گیا ہے چنانچہ حضور پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدفعالی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ جس نے بدشکونی لی اور جس کے لیے بدشکونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص میں تین چیزیں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا نمبر ایک جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے یا نمبر دو فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے یا نمبر تین بدشکونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اصلاف و بزرگوں نے جو اس کی اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ بدشکونی جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے اس زمن میں جو پہلا سبب بیان کیا وہ ہے اسلامی اقائد سے لا علمی ظاہر ہے آج جو ہمارا ایک بہت بڑا وقت ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے وہ ہمارا دینی علم حاصل کرنے پر ہے یعنی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں جو بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں اگر ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں علمی مشاقل کی طرف دھیان کریں تو صف و صف دنیا اگر ہم نے کوئی تعلیم حاصل کر لی کوئی جوب کر لیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں اب ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے تو ہم اپنی اولاد کی پرورش کیا اسلامی بنیادوں پر کر رہے ہیں یا ان کو بھی صف و صف دینی تعلیم سکھا رہے ہیں یعنی اس کی مثال بار ہاں امیر علیہ السندہ اپنے مدنی مذاکروں میں نگران شورہ اپنے بیانات میں چوٹ کر رہا تھے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے سکول میں مہنگے سے مہنگے سکول میں داخل کر آ رہے ہیں ان کی بہترین ٹویشن ہوم ٹیوٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے جناب ان کو سکولوں میں بھی اچھی تعلیم گھر پر بھی میاری تعلیم اس کلوں میں بھی اچھی رقم خرچ ہو رہی ہے گھر میں بھی اچھی رقم خرچ ہو رہی ہے لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کیا ہم نے بچوں کو اسلامی عقائد اسلامی معلومات فرام کی کیا کیا رہے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے بیماریاں جس میں آج بدقسمتی سے مسلم معاشرہ جو ہے وہ مبتلا ہے اس میں ایک جو بیماری جس کا ہم سن رہے ہیں وجہ کیا بیان ہوئی اسلامی عقائد سے لاعلمی تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علمِ عزلی کے موافق مقدر فرما دی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا تو بدشگونی میں جگہ ہی دل میں نہیں بنا سکے گی کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ ذہن بنا لے گا کہ میری تقدیر میں لکھاتا نہ کہ کسی کی نحوصت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور یہ بات اس کی بھی بڑی پیاری وضاحت علماء نے کی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمت اللہ الولی لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینا حرام اور نیک فعال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے مفسر شہیر عقیم الامت مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اسلام میں نیک فعال لینا جائز ہے بدفعالی بدشگونی لینا حرام ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آئی جاتا ہے اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگر قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی بدشگونی اس طرح کے معاملات جو کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اب اگر ہمیں یہ معلومات ہوئی تو ایسا نہیں فران ختم ہو جائے گا اس طرح کے معاملات ذہن میں آئیں گے کرنا کیا ہے یہ سنیے کہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے اور یہ بات شریعت اقاضے کے خلاف ہے کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ترجمہ کنزل ایمان کہ اللہ عزوجل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اور حضرت علامہ ملہ جیون رحمت اللہ تعالیٰ لے اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وساط و قدرت میں ہو چنانچہ اب یہ اہم بات سن لیجئے اگر کسی نے بدشکونی کا خیال دل میں آتے ہی اس کو جھٹک دیا کالی بلی رستہ کٹ گئی جھٹک دیا کسی کے بارے میں خیال آئے کہ یار یہ منوس شخص سے جھٹک دیا کوئی ایسی بات گھر کی عورتوں میں دیکھی کوئی بچوں میں دیکھی جو پرانی ایسی رسم و رواج ایسی باتیں تھی دل میں آئی لیکن جھٹک دیا اس پر کچھ الزام نہیں لیکن اگر اس نے بدشکونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا کہ اب تو ایسا ہوگا ہی اس اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہ گار ہوگا مثلا کسی چیز کو منوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تو اب گناہ گار ہوگا شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمت اللہ القوی اپنی کتاب الزواجر میں بدشکونی کے بارے میں دو حدیث پاک نکل کرنے کے بعد لکھتے ہیں پہلی اور دوسری حدیث پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفعالی کو گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہو جو بدفعالی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں کلام ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو بدشکونی کے بارے میں ہم سننے کہ اس میں جو باتیں اس میں دل میں جمانہ نہیں ہے جھٹک دینا ہے اور جو اچھے اچھی بات کا فعل لیتے ہیں تو بسا اوقات ان کو برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پاتے ہوئے ایک ایمان افروض مدنی بہار آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں چنانچہ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھی چچا جان کے یہاں سات لڑکیاں تو بڑے بھائی کے یہاں نو لڑکیاں میری شادی ہوئی تو میری یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی سب کو تشویش ہو گئی سب کو تشویش ہو گئی اور آج کل ایک عام ذہن کے مطابق سب کو وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے اولادِ نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو تیس دن کے یعنی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا اس پر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منی کی آمد ہو گئی ناصف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے دو مدنی منی مزید پیدا ہو گئے اللہ عز و جل کا کرم دیکھئے کہ ایک ماہ کے مدنی قافلے کی برکت سے سب مجھ تک محدود نہ رہی ہمارے خاندان میں جو بھی اولادی نرینہ سے معروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی باہریں لٹاتے ہوئے مدنی منی پیدا ہو گئے اور یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ میں علاقہ ہی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلے کی دھومے مچانے میں مصروف ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں براتی ہیں امیدوں کی سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی ہیں دلوں کی مرجائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور خانمہ بربادوں کی خوشیاں لوٹاتی ہیں مگر یہ ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہر ایک کی دلی مراد لازمی ہی پوری ہو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا اس کی مو مانگی مراد نہ ملنا اس کے لئے انعام ہوتا ہے مثلا یہی کہ اولاد نرینہ مانگی دعائیں کرائیں دعا کرا تیرے اجتماعات میں آئے کافلوں میں بھی سفر کر لیا مگر اس کو مدنی منیوں سے ہی نوازا جاتا رہا اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہوتا ہے چنانچہ پارہ دوسرا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں رب العباد عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے عَسَاً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعِسَاً تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان کنزل ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بری ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ یاد رکھئے کہ کسی شخص یا چیز کو منحوظ قرار دینا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں دور جاہلیت میں بھی عرب لوگ جوے وہ فال اڑاتے تھے یعنی پرندہ اڑاتے تھے کوئی کام کرنا تو ہوتا پرندہ اڑاتے اب پرندہ اڑ کر اگر سیدھی طرف چلا گیا تو کام کرتے تھے الٹی طرف چلا گیا تو کام نہیں کرتے تھے تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ کفار کا طریقہ ہے اور اس سے ہمیں جو ہے وہ رکا گیا بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بڑا عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے اور اگر جیسا کہ ہم اس کے اسباب بھی سن رہے ہیں تو ایک اور سبب جو اس میں لکھا گیا وہ ہے توقل کی کمی کہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ ان چیزوں پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا علاج یہ لکھا گیا کہ جب بھی کوئی بد شکونی دل میں کھٹکے تو رب عز و جل پر توقل کیجئے کہ اللہ نے جو کچھ کیا میرے حق میں یہی بہتر تھا جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ اس طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا اور بد شکونی کا خیال یہ دل سے جاتا رہے گا تیسرا جو اس کا سبب بیان ہوا وہ یہ کہ بد شکونی کا تیسرا سبب بد فعالی کی وجہ سے کام سے رک جانا اس کی ممانیت ہم نے سنی اس کی اجازت نہیں ہے کام سے رکنا اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کام میں بد فعالی نکلے تو اسے کر گزریے اور اپنے دل میں اس خیال کو جگہ مت دیجئے کہ اس بد فعالی کے سبب مجھے اس میں خسارہ ہوا اور اس معاملے میں ایک روایت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بعض اوقات جیسے کوئی کہیں اس نے گھر لیا اور گھر لینے کے بعد جب نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو کچھ بیماریوں نے آگے رہا کوئی کاروباری معاملات مدب ہو گئے تو ذہن بنتا ہے کہ یہ مکانہ میں راس نہیں آیا یہ مکانہ میں راس نہیں آیا اس شہر میں آنا ہمیں راس نہیں آیا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہمیں ایک مکان میں رہتے تھے اس میں ہمارے اہل وعیال کسیر اور مال کسرت سے تھا پھر ہم نے مکان بدلا ہے چنانچہ ہمارے مال و اہل وعیال کم ہو گئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے تفسیر رول بیان میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی میں نے سجا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر احواز کی طرف روانہ ہوا حالانکہ میرا وہاں کوئی واقع نہیں تھا جب دریاب کے کنارے پہنچا تو وہ کوئی کشتی موجود نہیں تھی تو میں نے بدفالی پہ معمول کیا ہوتا ہے نا جیسے ہو جب ایسا کوئی دھکا لگتا ہے تو کچھ اور مزید صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اس کتاب بچ شبونی میں تحریر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آزان جمعہ کا سلسلہ ہے آزان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نے کیا حاصل کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم دو پہر تین بجے ہفتہ وان سنت بھرے اجتماع کا سنت بھرا بیان شام چار بجے بحضور سرور کونین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے ندرانوں سے سجا صلاة و سلام براہ راست شام ساڑھے چار بجے دیکھیں سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براہ راست بات آزان مغرب دیکھیں سلسلہ فیضان آشورہ ہمیں جان و دل سے پیارے رات چھ بچ کر پچیس منٹ خوابوں کی حقیقت اور روحانیت سے مزین سلسلہ خوابوں کی تعبیریں براہ راست رات سات بچ کر دس منٹ پر سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں رات سوہ آٹھ بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر آج آپ یہ مناظر دیکھیں گے کہ جب منہ عرفات خالی ہوتا ہے حج کے دن نہیں ہوتے تو وہ کیسا لگتا ہے مزدالفہ کا وہ میدان کیسا دکھتا ہے منہ عرفات میں انشاءاللہ ہم اپنے حج کے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے منہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کئی راستے ہیں منہ میں داخل ہونے کے ایک راستہ یہ بھی ہے آج اس مقدس وادی میں آنا نصیب ہوا ہے جسے منہ کہا جاتا ہے یہ خیموں کی ایک بستی سال میں ایک بار آباد ہوتی ہے جب یہاں نہاجی ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل یہاں دھڑک رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت مزدالفہ کی مبارک وادی میں موجود ہیں اللہ کریم کرم فرمائے کہ مرشد کریم کے ساتھ ہمیں مزدالفہ کی مبارک رات نصیب ہو مکہ کے مزدالفہ کے مبارک کبوتروں کا بھی دیدار کر لیں اس وقت اسی مبارک میدان میں موجود ہیں جہاں حج ہوتا ہے جبل رحمت یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت کے دن اللہ عز و جل کا عرش لگایا جائے گا اور عرفات کا میدان ویسے بھی یوم حشر کی یاد دلاتا ہے کہ مولا کریم ہمیں یوم عرفہ والے دن احرام کی حالت میں یہاں آنا نصیب فرمائے مقام جیرانہ میں موجود ہیں کافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں سے احرام باننے کی سنت پر عمل کرنے کے سعادت حاصل کی ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوبچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ سرکار مدینہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وَعَلَى آلِهِ وَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ نیت المؤمن خویر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ بیان سننے کی نیتیں نگاہ نیچی کی ایک خوب کان لگا کر بیان سنننگا ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تازیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے اور علجنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدہ لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا پارہ نمبر چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل غبکا بالحکمت والموعظات الحسنہ ترجمہ کنزو لیمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکسٹھ میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارک و سلم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس بیان میں آپ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے کچھ سنیں گے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کی کنیت ابو حفظ ہے اور یہ کنیت آپ رضی اللہ تعالی انہو کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی اتا ہوئی آپ رضی اللہ تعالی انہو کا نام دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں عمر ہی رہا اور عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا چونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے سبب اسلام آباد ہونا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی آپ رضی اللہ تعالی انہو کو عمر نام عطا فرما دیا حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے کثرت سے بیان فرمائی اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے لیے جب یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے دعا فرمائی رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو ما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے دعا فرمائی اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسند دیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت اتا فرما اور راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تعالی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو معبوب تھے اور ایک اور روایت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ اعز الاسلام ابی عمر ابن خطاب خاص کہ اے اللہ عز وجل اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے ذریعے غلبہ اور عزت اتا فرما تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا رب کائنات کی بارگاہ میں الحمد اللہ مقبول ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی انہو نے مسلمانوں کی تعداد کو چالیس کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی انہو کو اس لیے چالیس کا پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ترجمہ ایک انزل ایمان اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی اور ایمان سے صرف تین تیس مرد اور چھے عورتیں مشرف ہو چکے تھے انتالیس ان کی تعداد تھی جبکہ چالیس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی صحبہ و بارک و سلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو جبری الامین علی السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صل اللہ تعالی علی و سلم لقد استب شرع اہل السمائی بی اسلام عمر تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور ایک اور روایت اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا آپ خود فرماتے ہیں لما اسلام عمر کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مشرقین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرما کہ ہمارے لئے ایک فتح تھی اور ان کی امارت اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لئے ایک رحمت تھی پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے علی اعلان قابت اللہ المشرفہ میں نماز پڑھی ان سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کفار انہیں ٹورچر کرتے تھے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکت المکرمہ کے بڑے بڑے معززین میں شمار ہوتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ کا روب و دب دب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت آپ کی بہادری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے درمیان ایک معزز انسان ہونا ایک عظمتوں والا انسان ہونا اس اعلان نماز پڑھنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کہ وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دل کی خواہش ہوتی تھی رب کائنات یعنی بعض ایسی آیات مقدسہ ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوئیں سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا بعض صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے تھے زمانہ جہلیت میں شراب عام پی جاتی تھی اور خاص طور پر عرب میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی اب حضرت صحابہ علیہ مردوان شراب کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھتے تھے کہ آپ ارشاد فرمائیے شراب کے بارے میں ہمارے رب کا جل کا حکم کیا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حکم شراب کے حوالے سے یہی نازل ہوا کہ لوگ جس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہیں اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں جو ان دونوں چیزوں کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو فوراً آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ عزوجل ہمارے لئے اور واضح حکم نازل فرما کوئی شافی حکم نازل فرما دے تو آپ رضی اللہ تعالی نے یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ نے پھر ارشاد فرما کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت شافی حکم عطا فرما دے کوئی شافی بیان عطا فرما دے اس کے بعد تفاصیر میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت حضرات صحابہ علیہ مردوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے شراب کی حرمت کا سن کر شراب کے مٹکے توڑ دیے شراب کی واضح حرمت کا اعلان اس آیت سے ہوا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی صحب و بارک وسلم تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے حوالے سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی وہ ایک یہ کہ بارگاہ رسالت صلو علیہ و علیہ و سلم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مسلح یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُو مِم مقام ابراہیم مسلح ترجمہ کنز ایمان اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو سبحان اللہ اس دن کے بعد سے مسلمان الحمدللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں اور اس جگہ کو مسلح قرار دے دیا گیا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی وبارک وسلم حضرت عمر اللہ تعالی انہو وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم صل اللہ تعالی علی وآلی 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 نے تعریف و توصیف کے بے شمار کلمات ارشاد فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ کے پیار معبوب صل اللہ علی وآلی نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج تلو نہیں ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ یہ بات صحابہ اکرام علیہ ردوان میں مشہور ہو گئی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا تو صحابہ اکرام علیہ ردوان کی آپس کی محبت آپس کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے پیار ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو جب دیکھا تو فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان یہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کا ہی عقیدہ نہیں ہے بلکہ الحمد اللہ عز و جل یہ تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذہن تھا اور تمام اہل سنت کا بھی یہی ذہن ہے کہ حضرت انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو جب دیکھا اور یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد اے بہترین انسان جو لوگوں میں سے ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج تلو نہیں ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیارے صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے اور ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک وآلہ کلام فرماتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے فرمایا اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور حضرت عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ان میں سے ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے بعد اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح حین میں روایت کیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی فرماتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں انجی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلی گئی اس پر نبی اکرم مسکرانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے پتہ ہے کون سے الفاظ ہیں حدیث میں ادحک اللہ السنہ کا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ عورتیں آپ کے سامنے اس انداز سے گبتگو کر رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھی کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارد گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمن وں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے تمہیں خوف نہیں ہے تو عورتوں نے جواب دیا ہاں آپ رضی اللہ عنہ ذرا سخت گیر ہیں یعنی آپ کی سختی کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس بات کو چھوڑ دو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان و عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمایا اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدتنا صدیسہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا اور حضرت صدیسہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدتنا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کو فرماتے سنا اور فرماتے سنا کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے تو یہ خلیفت المسلمین آج ہم ان کا ذکر خیر الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج خاص طور پر میں چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہ مردوان سے ان کی ذات کا تعلق اور محبت تھی اس کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو اور آپ اسلامی بھائیوں کو ارض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ان حضرات سے کیسا پیار کیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا اور کوئی بھی اہم فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بغیر کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی آپس کی تعلق داری آپس کی محبت یہ ایسی تھی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُم قرآن مجمعین یہ تین خلافہ ہیں اور ان کے بعد چوتھے خلیفت المسلمین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں یہ تین خلافہ علیہ مردوان نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت داروں سے خاص محبت اور پیار رکھا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر خاص آپ نے مقرر کیا تھا یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں تمہارے ساتھ صلح کریں گے اور اس صورت میں ہم ہتھیار ڈالیں گے اس صورت میں تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے جب تم اپنے امیر کو ہمارے پاس لے آؤ تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ کو جو لشکر اسلام کے امیر تھے سپہ سالار تھے وہاں پر لے آیا گیا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ آیا آپ اپنے سب سے بڑے امیر کو لے کر آئیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سفیروں میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ایک صحابی ہے وہ بھی تھے تو ہوا یہ کہ وہ راستے میں کسی اور راستے پر نکل گئے جس راستے پر جانا تھا وہ کسی اور راستے پر نکل گئے وہ راستہ جنگل کے شیروں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہاں بڑے خونخار شیر رہتے تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے چلے جا رہے ہیں کہ ایک شیر آپ کے سامنے آگیا وہ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس شیر کو خطاب فرمایا یاب الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو جب یہ ارشاد فرمایا تو شیر نے اپنے سر کو جھکا لیا اور دم ہلانے لگا یہاں تک کہ وہ بحفاظت آپ کو اس جنگل کو اس نے کروس کرا دیا علمہ واقدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں اس واقعہ کو لکھا ہے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو اب صحابہ اکرام علیہ ردوان سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو بات صحابہ علیہ ردوان نے یہ عرص کی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے تو اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات وہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے عمر میری رائے یہ ہے کہ آپ بیت المقدس تشریف لے جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے اپنا نائب اپنا خلیفہ جس ہستی کو منتخب کیا اس موقع پر علامہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت مولا علی تعالی وجہ کریم تھے اپنے پیچھے انہیں اپنا نائب مقرر فرمایا اور بیت المقدس تشریف لے گئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا علامہ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ دو آرابی آپس میں جھگڑ پڑے آپس میں ان کا کلیش ہو گیا اب وہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے یہ کلیش ہے ہماری آپس کی یہ تینشن ہے آپ اس کو دور کر دیجئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے اس موقع پر ان دونوں کو فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ حضرت سید جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ تعجب کے عالم میں کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں شاید ان کے دل میں کوئی بات ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے حوالے سے کہ ہمارا فیصلہ یہ کریں گے یعنی انہوں نے کچھ ناغواری کا اظہار کیا ان دیہاتیوں نے کچھ